مردے دم تک ان چار لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے دوستو چاہے بھوگے مر جانا چاہے مسئبت کتنی بھی آ جائے پر ہمیں جیبن میں کبھی بھی ان چار لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری قجب گیانی یوٹیوب چینل میں دوستو آج پھر ہم حاجر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی گیانوردک کہانی لے کر کے یہ کہانی ہے ایک نیلکنٹ پچھی کی جو کہانی کے انتوں میں نیلکنٹ پچھی ہمیں ایسی چار واتیں بتانے والا ہے جو انسان کے اوپر چاہے کتنی مسئبت آ جائے چاہے بھوگے مر جانا مرتے دم تک کبھی بھی ان چار لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں دوستو آپ نے بچار کیا ہے کہ جب سنکٹ کی گھڑی انسان پر آتی ہے نا تو وہ کبھی کہہ سن کر کے نہیں آتی اور سنکٹ سے لڑنے کے لیے انسان کو ہر سمیں تیار رہنا چاہیے انداز لگانا جب تمہارے اوپر سنکٹ کی گھڑیوں چاروں طرف سے چاروں طرف کے دروازے بند نجر آئیں تب تم کیا کروگے کیا سوچوگے تو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے مادہم سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کو کب اور کیسے کیا کرنا چاہیے تو دوستو زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے چھوٹی سی کہانی ہے کہانی پرارم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے نبیدن کروں گا اگر آپ ہمارے کجب گیاں یوٹیوب چینل پر نئے درسک مہمان بندو بن کر کے آئے ہیں تو پلیج ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ہوسکے تو پربار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر جرور کریں ہاں دوستو کیونکہ آپ لوگوں کا ایک سیئر ایک سسکرائب ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو جرور دکھائیں اگر بڑا ہپے میں سکی رہنا ہے تو اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو جرور دکھائیں اور ویڈیو اندھ تک جرور دیکھیں تو آجاؤ آپ لوگوں کا زیادہ سمیہ برباد نہ کرتے ہوئے گوھر کرتے ہیں اس گیانوردک کہانی کی طرف کہ کسی جنگل میں اور ایک بہت بڑا پیپل کا پیر تھا اتنا بسال کا ہے بہت پراشین پیپل کا پیر تھا اس پیر پر بہت سارے پچھیوں کے گھونسلہ بنی ہوئے تھے اور اسی پیر پر ایک جوڑا رہتا تھا نیلکنٹ پچھی کا پورے دن ادھر دھر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جایا کرتا تھا لیکن سام ہوتے ہی وہ آ کر کے اس پیر پر کی ڈال پر بیٹھ کر کے اپنا رین وصیرہ کیا کرتے تھے دوستو بڑے آنند میں جیبن بطیت ہو رہا تھا اس جنگل کی سگند اس جنگل کا سندر واتاور اس جنگل کی سب کچھ اس پچھیوں کو بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کی بات دن میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد دانہ چننے کے بعد جب بصام کو لوٹ کر کے آئے تو اسی ڈالی پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر روزہ نہ بیٹھتے تھے نیلکنٹ پچھیوں کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا تو میرے بھئیہ جو انہوں میں مادہ نیلکنٹ پچھی تھی اس کی نجر پڑی ہے تو اس نے کیا دیکھا سامنے کہ سامنے دو پرس جا رہے ہیں ایک بجرگ ہے ایک جوان اور جو جوان پرس ہے وہ بجرگ پرس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھیچتا ہوا لے کر کے جا رہا ہے اور وہ بجرگ رو رہا ہے منتیں کر رہا ہے مجھے مت لے جاؤ اس مادہ پچھی نے دیکھا اس نیلکنٹ نے تو اپنے ساتھی سے کہا ہے پیا دیکھو جمانہ کتنا خراب آ چکا ہے کہ یہ جوان انسان اور اس بڑھے کو بیچارے کو کتنی بری طریقہ سے کھیچ کر کے لے جا رہا ہے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے تو اس نر پچھی نے بتایا ہے وہ لے بدرے یہ دنیا داری ہے اور اس دنیا داری میں اگر تم سوچنے لگی تو اسی میں کھو کر کے رہ جاؤ گی یہ جوان انسان جو اسے کھیچ کر کے لے جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے دونوں باپ بیٹا ہیں کیا یہ بجرگ ہے یہ باپ ہے اور جو جوان ہے یہ بیٹا ہے پیا پھر کھیچ کر کے کیوں لے جا رہا ہے یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے آپ کہانی لمبی نہ کرتے ہوئے چھوٹے تھوڑے سبدوں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسے کھیچ کر کے کیوں لے جا رہا ہے کارڑ کیا ہے اس کا تو آج وہ نیلکنٹ پچھی اپنی پتنی کو سمجھاتا ہے بھدرے سنو دھیان لگا کر کے کہ یہی پر پاسکل گاؤں میں اور ایک انسان نباس کرتا تھا اس کے گھر میں ایک بیٹا کا جنم ہوئا اور جب وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تب ہی پاربرم پرماتما کا پنجا اس انسان کے سر سے ہٹ گیا اور اس کی پتنی ختم ہو گئی اس کی پتنی ختم ہو گئی میرے بھئیہ دھیرے 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 جب وہ بیٹا بڑا ہوا اس باپ نے بہت محنت کی بہت مجوری کی اس بیٹا کو پڑھایا لکھایا اور بڑی یا پڑی لکھی گریجویٹ لڑکی کی ساتھ میں سادھی کی تو جب پڑی لکھی لڑکی گھر میں آئی تو اس نے آتے ہی آتے دو چار دن بھی تیت ہوئے اور آ کر کے اپنے پیا سے کہا ہے اس لڑکی سے پیا دیکھو یہ تمہارے پتا جی ہے نا یہ بگر بات کے ہم سے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایک دم لڑکی کا پارا چڑ گیا بولے پاگل ہے تو بالکل میرے پتا کو دوسر لگا رہی ہے بگر کچھ کہے سنے تو جمال میں یہ کون ہے یہ وہی ہیں جس نے ہمیں جنم دیا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے محنت مجوری کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے یہ وہی ہیں جن کے کارڑ اور آج تم میرے ساتھ ہو میرے بھئیہ وہ نئی نویلی مطلب دلہن تھی ہاں تم بچے چپ ہو گئی اب ایک سال وطیت ہو گیا بڑے آنند میں جیون وطیت ہو رہا ہے پروار میں تین لوگیں باپ بیٹا اور پتنی میرے بھئیہ ایک سال بعد پھر جب کوئی بات ہو گئی سسر اور وہو میں تو آج پھر کہا ہے اس پتنی نے بولے میں نے تم سے کچھ دن پہلے کہا تھا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا تو یہ یہاں پر رہیں گے یا ہم رہیں گے یا تو آپ یہاں سے ہمیں لے کر کے نکل جاؤ یا ان کو یہاں سے نکال دو میرے بھئیہ آج بیٹا نے پھر سمجھایا بولے تم پاگل ہو بالکل ماں باپ کو گھر سے نکالنے میں کوئی آج تک سکی رہا ہے تم جانتے ہو اس بات کو ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی دھن نہیں ہوتا ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی پونجی نہیں ہیا کرتی ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہوا کرتی کیونکہ کسی کے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کبھی بھی کہ ہمارا بیٹا دکھی رہے سب ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا جہاں رہے وہاں سکی رہے اور تمہارے آنکھوں میں سور کا وال ہے تم یہ تک نہیں سوچ رہی ہو کہ ہم کیا کیا رہی ہیں بڑھاپہ میں میں نے کہاں کرے کہ ہوں بتاؤ میرے بھی آپ پتنی کو تھوڑا بہت سمجھایا بجایا پتنی مان گئی اور دوستو یہ بات حقیقت ہے بلکل اگر ہم کوسس کریں سمجھانے کی تو وہ انسان مان جاتا ہے لیکن ہم کوسس کرتے نہیں اس بیٹا نے اپنی پتنی کو سمجھایا وہ پتنی مان گئی اب ایک سال اور بیتیت ہو گئی اب جا کر پتنی کو دو سال ہو گئے اس آنگن میں رہتے رہتے ایک دن پھر اس سسر اور بہو میں کسی بات کو لکھرے کے دیکھو پربار میں رہتے لڑائی جگڑے تھوڑے بہت چلتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ قدم اٹھاؤ جہاں دےنا سب لوگ بہت ہی گیان وردک بہت کچھ سکھا کر کے جائے گی یہ کہانی ہم اور آپ کو میرے بھی اب وہ نیلکنٹ پچھی اپنی پتنی کو سمجھا رہا ہے بھار رہا سنو جب اب کی بار تیسری بار پھر کہایا اس پتنی نے جب کوئی کہا سنی ہوگی تھوڑی بہت اس بات کے پیچھے بلے اب آپ فیصلہ کر لیچی فیصلہ آپ کے اوپر ہے یا تو آپ ہمارے ساتھ رہو گے یا اپنے باپ کے ساتھ رہو گے دوستو یہ بات بالکل حقیقت ہے انسان دھرم سنکٹ میں پس جاتا ہے جب اگر پتنی مک سے کہہ دے کہ یا تو اپنے ماں باپ کو دیکھو یا ہمیں دیکھو تب سنسار میں کچھ چیز نجر نہیں آتی کیوں کیونکہ ماں باپ کو بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان سے بڑا کوئی دیوتا نہیں ہوا کرتا ان سے بڑا کوئی دھن نہیں ہوا کرتا ان کے آسیرواد سے بڑا کوئی آسیرواد نہیں ہوا کرتا ان کی دعا سے بڑی کوئی دعا نہیں ہوا کرتی ماں باپ جیسا تو سنسار میں کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے اور پتنی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بھامر پڑھ کے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا جیون بطیت کرنا ہے جب یہ بات انسان کے سامنے آ جائے انداز لگانا وہ انسان کیا کرے گا چاروں طرف کے دروازے بند نجر آتے ہیں کوئی صلاحہ دینے والا بھی پیدا نہیں ہوتا آج اس بیٹا کو اس دھرم سنکٹ میں فسا دیا پتنی نے اور کہا ہے دیکھو ہم نے ایک بار کہہ دیا بار بار ہم تم سے نہیں کہیں گے فیصلہ آپ کو کرنا ہے یا تو آپ اتنے دن ہو گئے ہم جیسے تیسے رہ رہے ہیں لیکن یا تو اب آپ اپنے باپ کے ساتھ رہیے یا ہمارے ساتھ رہیے میرے بھئیہ اتنا کہہ کر کہ پتنی جا کر کمرے کمرہ میں لیٹ گئی اب بیٹا نے بہت سوچا بچارہ بہت سوچا بچارہ تو کہتے ہیں نا کہ روجانہ کی لگی بہت بری ہوتی ہے ایک دن انسان اگر تھپڑ مار دے پھر بھی انسان سین کر لیتا ہے لیکن روجانہ اگر کوئی بات ایک بات آپ سے کہی جائے وہ سین نہیں ہوا کرتی بیٹا نے سوچا چلو میری جندگی کٹ جائے گی میری جندگی ماں باپ کی تو اب تھوڑی سی جندگی ہے ماں تو ہے ہی نہیں پتا کی تھوڑی سی جندگی ہے اور میری جندگی پوری پڑی ہے اس کے ساتھ میں کٹنا ہے تو اس بیٹا نے اپنے پتا کا ہاتھ پکڑا نیل کنٹ پچھی سمجھا رہا ہے سنو بھاریا اس بیٹا نے اپنے پتا کا ہاتھ پکڑا لے کر چلا پیتا منتے کرنے لگا بیٹا کہاں لے جا رہے ہیں بولے تم بڑھاپے میں اتنا جھگڑنا شروع ہو گئے ہو اب ہم تمہیں یہاں رکھیں گے ہی نہیں اس باپ کے بوڑے باپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے روتا ہوا جا رہا ہے پیچھے پیچھے ہاتھ پکڑ کر کے بیٹا کچھشتا ہوا جا رہا ہے اور کہاں جس پیڑ پر وہ نیلکنٹ پچھی بیٹھے ہوئے تھے اسی پیڑ کے نیچے سے نکلا تو بہی دیکھ لیا اس نیلکنٹ پچھی کی پتنی نے اب کیا ہوگا تو وہ نیلکنٹ پچھی سمجھا رہا ہے سنو اب ہونا کیا ہے آگے چل کر کے کیا ہوگا ہم بتائیں تمہیں کیا ہوگا جب وہ بیٹا دھیرے دھیرے کھیچ کر کے لے جا رہا ہے گھسیٹتا ہوا پیتا روتا ہوا جا رہا ہے لیکن اسے بالکل بھی رحم نہیں آ رہا ہے میرے بھئی آگے چل کر کے جب بیابان جنگل دکھا چاروں طرف کوئی نگر یا گاؤں یا بستی نہیں دکھی انیرائی یا نیرہ چھانے لگا اس بیٹا نے اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جیسے ہی ہاتھ چھوڑا ایک دم پتا جمین پر گر پڑا اور جب بیٹا لوٹ کر کے چلا تو بیٹا کے پیر پکڑ لیا ایک باپ نے اور پیر پکڑ کر کے کہا ہے بیٹا تم جا رہے ہو بولے جائیں گے نہیں اور کیا کریں گے تمہیں گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا ہے بگر بات کے لڑتے ہو بگر بات کے جھگڑتے ہو تو اس باپ نے دیکھو کتنی سندر بات کہی ہے اور یہ بات ہم اور آپ سب لوگوں کو سوچ نہیں چاہیے بلکل باپ نے کہا ہے بیٹا سن تم مجھے چھوڑ کر کے جارہا چھوڑ جا کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں سے تھوڑی سے دور ایک کلومیٹر آگے مجھے چھوڑ دے تو زیادہ اچھا ہے ایک دم لڑکا چکر میں پڑ گیا بولے یہاں سے آگے تو اور زیادہ گھنگور جنگلیں بیچار کیا بولے کیوں ہم تمہیں یہی چھوڑ کر کے جانگے بولے نہیں اگر تُو نے میرے اوپر اتنی دیا کی ہے کہ گھر سے مجھے نکال دیا تو بیٹا ایک دیا اور کر دے کہ یہاں سے ایک کلومیٹر آگے تک مجھے اور پہنچا دے اب باپ بیٹا کی سمجھ میں کوئی بات آئی بولے پتا جی کچھ کہنا چاہتی میرے بہیا ایک دم بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے پوچھایا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جب میں نے تمہیں یہاں چھوڑ آئے تو یہی پر رہو بولے میں یہاں نہیں رہوں گا مجھے ایک کلومیٹر آگے چھوڑ دی بیٹا نے بار بار کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تب اس باپ نے بتایا سنو جو تم آج مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو نا ٹھیک بیس سال پہلے ٹھیک بیس سال پہلے یہاں سے ایک کلومیٹر آگے اور میں نے بھی اپنے باپ کو چھوڑا تھا کیا بولے ہاں ٹھیک بیس سال پہلے یہاں سے ایک کلومیٹر آگے اور میں نے بھی اپنے باپ کو چھوڑا تھا بیٹا تو بھی مجھے وہی پر پہنچا دے تو میرا جو میں نے پاپ کیا تھا اس کی سجا مجھے مل جائے گی اور بیٹا اس جگہ کو تُو دھیان میں رکھنا کبھی جیون میں بھول مت جانا بولے بھول کیوں نہیں جائیں بولے بھولنا اس لیے مت کیونکہ آج تُو مجھے جب میں نے اپنے بیٹا کو چھوڑا تھا اپنے باپ کو چھوڑا تھا تو آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا یہاں پر اور اگر آج تُو مجھے چھوڑ کر کے جارہا ہے تو بیٹا زیادہ سمیں نہیں لگے گا اس جگہ کو مت بھولنا کیونکہ تیرے بھی گھر میں بیٹا ہونے والا ہے اور وہ بھی بیٹا تجھے یہاں چھوڑ کر کے جرور جائے گا دوستو یہ بات حقیقت ہے بلکل بلکل حقیقت بات ہے انسان ماں باپ کو تکلیف دیتے سمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی دن ہم بھی بجرگ ہونے والے ہیں آج کے لئے جوان لڑکے بجرگوں کو دیکھ کر ہستے ہیں لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج جس رستہ پر یہ بجرگ چل رہے ہیں اسی رستہ پر ہمیں بھی کسی دن چلنا ہے تو بیٹا اس لئے اس جگہ کو تُو بلکل بھولنا مت میرے بھییا بیٹا کی سب بات سمجھ میں آگئے پتا جی کو اٹھایا اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا بولے پتا جی مجھ سے گلتی ہوگی معاف کر دینا مجھے میرے بھییا لے کر کے اپنے باپ کو اور گھر لوٹ کر کے جا رہا ہے پتنی کو جا کر کے سارا حال بتایا اتنا پھٹکارا پتنی کو اتنا پھٹکارا بلکل سانت کر دیا تو دوستو وہ نیلکنٹ پچھی سمجھا رہا ہے بہا بھدرے سنو انسان کو جیون میں مرتے دم تک ان چار لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے وہ چار لوگ کون کون سے ہی سب سے پہلے تو ہوتے ہیں ماں باپ ماں باپ سے بڑھ کر کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہم نے ویڈیو میں کئی بار بتایا ہے آپ کو ماں باپ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہوتا اگر انسان سب اس بات کو سونجھ لیں تو آج ہمارے بھارت دیس سے بردہ آسرم بلکل ختم ہو جائیں گے ہاں دوستو کیونکہ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو بردہ آسرم میں یا جنگل میں یا کہیں اور چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آنے والی پیڑی اور زیادہ خطر نہ آکے دھیان رکھنا ہے اس بات کا بھولنا مت کیونکہ ہم تم تو ایک بار کے لیے سہن کر بھی لیں گے لیکن آنگے والی پیڑی ہماری تمہاری بات کو بلکل سہن کرنے والی نہیں ہے اس لیے اگر بڑھاپے میں سکی رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیم مندینا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دکھی مت کرنا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کسی بردہ آسرم میں چھوڑنے کے لیے مت جانا اور دوسرا جس نے آپ کے سنکٹ میں تمہاری سہتہ کی ہو جب تمہارے اوپر سنکٹ چل رہا ہو تب اگر جس کسی انسان نے تمہاری سہتہ کی ہو تو بھول کر بھی اس انسان کا مرتے دم تک اس انسان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایسے انسان کا ساتھ چھوڑنے والا انسان احسان بھراموس کہلاتا ہے اور تیسرے بفادار مطر کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے مطر تو سنسار میں بہت دعا کرتے ہیں لیکن بفادار مطر نصیب بالوں کو ہی ملتا ہے اگر کسی کو نصیب بالوں کو کسی نصیب بالے کو بفادار مطر مل گیا ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ جیون میں کبھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا اور نمبر چار اپنی پتنی کا پتنی کا اب ایسی گھڑی آ جاتی ہے کہ یا تو ماباب کو چھوڑو یا پتنی کو چھوڑو تو اس سنکٹ میں کیا کرنا چاہیے ایسے سنکٹ میں کرنا چاہیے کہ ہو سکے تو دونوں کو بیٹھا کر کے سمجھایا جائے لیکن انسان کا یہ دھرم ہوتا ہے کہ ان چار لوگوں کو ساتھ کبھی بھی جیون میں چھوڑنا نہیں چاہیے دوستو اور ساتھ اگر چھوڑو گے تو دھیان رکھنا آگے تم بھی بجرگ ہوگی کسی دن اور تمہاری اولاد تم سے اور زیادہ تیج آنے والی ہے دھیان رکھنا تو دوستو آج وہ نیلکنٹ پچھی نے اپنی بھاریا کو سمجھایا ہے کہ وہی تم نے اپنی آنکھوں سے اس بڑے باپ اور بیٹا کو دیکھ لیا ہے وہی تم مجھے پوچھ رہے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پلیج ہمارے گجب کیانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکر تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر جرور کریں اور ہاں اپنے بچوں کو اس ویڈیو کو جرور دکھائیں کیونکہ بچوں اگر بچے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا